برج میزان، لیبر، جون دو ہزار چوبیس کیسا رہے گا دلچسپ پیشین گوئیاں بسم اللہ رامان نرحیم السلام علیکم میں آسیا بطول ایک نجومی ہوں اور اپنے یوٹیوب چینل آسیا بطول اسٹولجی میں خوش آمدید کہتی ہوں اس ویڈیو میں برج میزان جون دو ہزار چوبیس کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں آئیے دیکھتے ہیں کہ جون دو ہزار چوبیس اب کے لیے کیا کچھ لا رہا ہے جون غیر یقینی صورتحال سے بھرا ہوا مہینہ ہوگا برج میزان افراد خود پر شک کرنا شروع کر دیں گے اور یہ ان کی کارگردگی سے ظاہر ہوگا آپ کو اپنے آسپاس کے لوگوں کی طرف سے تریف کرنے اور یقین دلانے کی ضرورت ہوگی کہ آپ اچھا کام کر رہے ہیں جو تھوڑی دیر بعد انہیں بور کر دے گا آپ کو ایسی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جو آپ کے کام کو متاثر کر سکتی ہیں اس مدت کے دوران آپ اپنے خاندان اور ساتھی کی طریف کریں گے جو آپ کی سب سے زیادہ مدد کریں گے اس لیے ان سے گلے ملنے سے نہ گھبرائیں جون میں گھبراہت آپ کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے اور کام پر توجہ مرکوز کرنا آسان نہیں ہوگا وہ چیزیں بھی سامنے آئیں گی جنہیں آپ طویل عرصے سے روک رہے ہیں اور ہر کام وقت پر نہ ہونے کے خوف سے برج میزان افراد جذباتی طور پر غیر متوازن نظر آئیں گے اس کا اثر خاندان اور دوستوں کے ساتھ ساتھ دیگر تعلقات پر بھی پور سکتا ہے وہ آپ کی مدد کرنے کی کوشش کریں گے ہمارے پاس چار سیارے ہیں جو تمام برج جوزہ میں ہیں اور برج جوزہ برج میزان سے نوہ برج ہے برج جوزہ برج میزان کے ساتھ بہت مطابقت رکھتا ہے کیونکہ دونوں ہوائی برج ہیں لہذا نوے گھر پر ایک بڑا زور ہے نوے گھر کے اہم خصوصیت طویل فاصلہ کا سفر ہے لیکن یہ عالی تعلیم، اشارت، مارکٹنگ، بعض اوقات نظام انصاف کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے اور جیسا کہ مئی کے آخر میں مشتری برج جوزہ میں چلا گیا ہے اور مشتری خوشحالی اور توسیل آتا ہے یہ بہت زیادہ سفر کرنے، بگری حاصل کرنے، اشارت کے لیے بہترین ہوگا مہینے کے آخری نصف میں پھر برج جوزہ کے وہ سیارے برج سرطان میں بدل جائیں گے لہذا اب یہ دسوے گھر پر زور دے رہا ہے دسوہ ہاؤس کیریئر، آپ کی سماجی ساکھ، آپ کی کیریئر کی ساکھ سے متعلق ہے یہ قیادت اور مرد سے متعلق بھی ہے اب اس سے پہلے کہ میں مزید تفصیل میں پہنچوں اور جون کے دیگر سیاروں کے واقعات کی وضاحت کروں میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک بھی کریں اور نوٹیفکیشن بیل پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ تازہ ترین پوسٹنگ حاصل کر سکیں ٹھیک ہے برج میزان حل جون کے پہلے تین ہفتوں میں سورج برج جوزہ میں ہوتا ہے وہ علاقہ جہاں سورج چمک رہا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ کی توجہ اور ترجیحات مبزور ہوتی ہے برج میزان افراد کے لیے سورج ان تمام نوے گھر کے معاملات کو نمائع کر رہا ہے اتارد برج جوزہ میں ہوگا اور یہ خاص طور پر سازگار مضبوط اور پرعتماد ہوگا کیونکہ اتارد برج جوزہ میں اپنے گھر میں ہے زہرہ بھی برج جوزہ میں ہوگا زہرہ زیادہ تریف اور قدر لاتا ہے جب یہ نووی گھر میں ہے تو اپنے سے بہت سے لوگ لمبی دوری کی چھٹیوں پر جانے کی کوشش کر رہے ہوں گے اور زہرہ اس سارے لطف کھول آئے گی آپ سفر کے دوران ہائی سکول میں برکشاپ میں شرکت کے دوران کسی سے رومانوی طور پر بھی مل سکتے ہیں جون کے وسط میں اتارد آپ کے کریئر کے معاملات کے دسوے گھر میں برج سرطان میں منتقل ہوگا اور جون کے وسط تک زہرہ بھی آپ کے کریئر کے دسوے گھر میں داخل ہو جائے گی اب آپ تخلیقی کریئر سے زیادہ متوجہ آرام دے ہوں گے لیکن زہرہ بہت مقبول اور ملنسار ہے اور اگر آپ سیلز پریزنٹیشن آنوکوی کے انٹرویو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لوگ آپ کو پسند کریں گے اور سورج 20 جون کو برج جوزہ چھوڑ کر برج سرطان میں چلا جائے گا لیکن نئے چاند کی وجہ سے نوے گھر کا اثر پھر بھی مضبوط رہے گا اب برج جوزہ میں 6 جون کو نیا چاند ہوگا یہ برج جوزہ کے سولہ بگری پر ہوگا اور نئے چاند کے دن زہرہ برج جوزہ کے سولہ بگری پر ہوگا لیکن زہرہ زوہل کے لیے سخت زاویہ میں ہوگا لہٰذا آپ سکول کالیج واپس جانے کا اہد کرنے کے بارے میں واقعی سنجیدہ ہو رہے ہیں لیکن نوہاں گھر پبلشنگ اور مارکٹنگ آن لائن کاروبار قائم کرنے کا بھی ہو سکتا ہے لیکن زہرہ زوہل کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ واقعی سکول واپس جانے سے پریشان ہوں آئیے ساری مارکٹنگ کرنے آن لائن کاروبار قائم کرنا سے پریشان ہوں اب 21 جون کو برج جدی کے ایک درجے پر پورا چاند ہوگا پورا چاند بہت سارے معاملات ستح پر لاتا ہے جو چھپے ہوئے تھے پورا چاند آپ کے چوتھے گھر میں برج جدی میں ہونے والا ہے یہ گھر اور خاندان ایریل سٹیٹ پر روشنی ڈال سکتا ہے لیکن پورا چاند اتارد اور زہرہ کے مقابل ہوگا لہٰذا گھر میں ہم اہنگی سمجھوتا تلاش کرنے کے لیے بہت ساری بات چیت ہو سکتی ہے اور مریخ یکم مئی سے آٹھ جون تک آپ کے تعلقات کے ساتھوے گھر میں تھا اور یہ کسی بھی ناراضگی کو دور کرنے اور دوبارہ نئے سرے سے آغاز کرنے کا بہت زیادہ جذبہ لاسکتا ہے ساتھوے گھر میں مریخ تعلقات کو توانے کا رجحان نہیں رکھتا ہے لیکن یہ کسی بھی دلائل اور تناؤ کو ختم کلیر کرنے کے لیے سطح پر لاسکتا ہے آٹھ جون کو مریخ آٹھویں گھر میں منتقل ہوگا آٹھویں ہاؤس بینکین فنانس مشترکہ منصوبوں سے متعلق ہے تو مریخ مالی مذاکرات کے ساتھ اس حمت والی ڈرائیو کا اشارہ کر رہا ہے میرے خیال میں بہت ساری کاروباری بات چیت ہونے والی ہے زہرہ محبت اور رشتوں کا نام ہے اور زہرہ پہلے دو ہفتے نوے گھر میں ہے اور اس لیے کلاس لینے سکول جاتے ہوئے طویل مسافت کے خوش روائے سفر پر جاتے ہوئے زہرہ تو اس سفر کو بہت پر لطف بنا سکتی ہے اور پھر آپ لوگوں سے ملنے یہاں تک کے محبت میں پڑھ سکتے ہیں کیونکہ یہ ان معاملات کا بہترین وقت ہے لیکن بڑا انتباع یہ ہے کہ نئے چاند پر زہرہ زہر کے سخت زاویے میں ہوگا لہذا اگر رشتہ کمزور ہے تو اس سے تعلقات ٹوٹ سکتے ہیں اور آٹھویں گھر میں مریخ کے ساتھ جو مشترکہ منصوبوں اور مشترکہ وسائل سے بھی نمٹا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ طلاق کے تصفیح سٹیمنٹ پر بھی لڑ رہے ہوں لیکن نوی گھر میں مشتری کی وجہ سے اب کسی بھی اختصم کے قانونی کیس کے نتائج کے بارے میں بہت زیادہ مصبت اور خوش قسمت محسوس کر رہے ہوں گے لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ معمول سے زیادہ سفر کر رہے ہوں گے اور مک سے باہر سفر کر رہے ہوں گے آپ کی جنسی کشش سے آپ مخالف جنس کے لوگوں کو حیران کر دیں گے اس مہینے میں آپ کی سماجی زندگی کے بارے میں آپ جو کچھ چاہتے ہیں حاصل کرنے کے قابل ہو جائیں گے لیکن آپ میں اس کا غلط استعمال کرنے کا رجحان ہوگا یہ دوسروں کے ساتھ نائنصافی ہو سکتی ہے اور آپ کچھ لوگوں کو تکلیف دے سکتے ہیں سمجھدار بنیں اور لطف اٹھائیں لیکن دوسری صورت میں آپ آسانی سے مصیبت میں پھنس جائیں گے اور آپ نہیں جانتے کہ اس سے کیسے نکلنا ہے اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اگلے مہینے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ پھر ملے گے میں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں آپ مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کا مہینہ کیسا گزر رہا ہے آپ اگلی ویڈیو تک محفوظ اور صحت مند رہیں اور اگر آپ کو اس ویڈیو میں کچھ مفید معلوم ہوا ہو تو برائے کرم لائک اور سبسکرائب پر کل کریں اس سے مجھے اپنے چینل کو بڑھانے میں مدد ملتی ہے شکریہ